اس رمضان میں اور سمی آپ لوگوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں وہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں ہم انکر ہوتے ہیں ہم سجائیں گے ایک ایسی پرنور محفل جہاں آپ سنیں گے ہم بے باری طالع اور ناچری تم سوچتے ہی رہنا اگر چھ مہینے پہلے تم نے میری بات سن لی ہوتی تو آج میرے پاس میری بھوٹیک بھی ہوتی اور ریسٹران بھی ہوتا لیکن نہیں آپ نے تو میری بات نہیں سننی تھی کیونکہ آپ سٹوپڈ میوزک ایکسسائی سے باہر ہی نہیں نکلتے میں ہوں ایسن خان آپ کا میز بان اس ماہ مبارک میں پی ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات رمضان پاکستان میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ اپنے اور آپ کے گناہوں کا استخبات اگر مگر کی بات مت کیجئے مفتی صاحب آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیا آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب آپ جانتے ہی نہیں ہے حقیقت کیا آپ بول رہے ہیں اگر مگر میری بہن نے یہ کیا میری بہن نے وہ کیا اور اب ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا رونے کے رمضان کی سٹرانسمیشن اس پورے مہینے میں تو جناب دیکھ رہا مت بھولیے گا آپ ایک بجے سے تین بجے تک میں رہوں گی آپ کے ساتھ اور رہیں گی میری اور آپ کی دھیر ساری باتیں اور وہ باتیں جن پہ ہم بات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح بندہ اڑھون رہے ہوتے ہیں ناظرین ارسلام علیکم رمضان کی خصوصی نشرات کے ساتھ میں ہوں ماہ علی ناظرین رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے اس بار رمضان گرم موسم میں آیا ہے لیکن اس کے باوجود بچوں سے لے کے بزرگوں تک ہر کوئی روزے سے ہے اور کسی کی خواہش ہے کہ وہ اس بار برکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹھ لیں اس مہینے ایک دوسرے کا ساتھ دیں محبتوں کو عام کر دیں کیونکہ عشق ہے رمضان دل فقید ترے لیے ہوا ہے رب ہی جانے اسے کیا ہوا ہے سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے رب کی رضا پہ جان بھی قربان عشق ہے اقبال نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکِ طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف وہ حجازی نہ رہے تو آج ہماری گفتگو تو زیادہ ہے جتنے چینل چل رہے ہیں یہ ماہر سیام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈان سکھاتے ہیں رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا دین عمل سے سکھایا جاتا میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہیں تریسٹھ سال چالیس سال تک حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا یار کسی کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب کرنا حضور کا یہی کام تھا پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لئے آئیت ہے اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے چالیس سال گزر گئے ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی اعلان ہی نہیں کیا کہا محبوب چالیس سال تک تیرے کردار کا سہار ان کے سینوں میں ان کی روحوں میں اتر جائے پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک اور روشنی اتنی ہوگی تری بات کا انکار نہیں کر سکے تو چالیس سال تک حضور کے کردار کی چمک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی رہی اور پھر چالیس سال کے بعد حضور نے جو ہے وہ کوہ صفا پہ سب کو بلایا اور بلا کے کہا لوگو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آرہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مان لوگے انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندے ہیں تم سچے ہو تو کہا میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا